میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے چھینک آئی میں نے دعا پڑھی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال مکان میں سے چھوٹی سے مختصر سی دعا ہے میں نے پڑھی ایک صاحب مجھ سے کہنے لے گے اس کا کیا فائدہ پایا آپ نے میں نے کہا مسنون دعا ہے اس لئے پڑھ لیتا ہوں کہہ رہے میں بتا ہوں آپ کو فائدہ میں نے کہا مجھے در سر رہتا تھا اور دانتوں کی تکلیف رہتی تھی اور میرے دانتوں کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ کوئی دن کوئی ہفتہ ایسا نہیں میں دانتوں کے ڈاکٹروں کے پاس چکر نہ لگائے ہوں اور دانتوں کی دوائیاں میں نے نہ لگائی ہوں نہ کھائی ہوں اور سردرد بہت رہتا تھا کہ گولیاں کھا کھا کے میں تھک گیا مجھے کسی نے بتایا کہ جب چھینک آئے اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا کبھی سردرد نہ ہو تو چاہتا ہے کبھی ٹینشن نہ ہو اور دماغ بوجل نہ رہے اور تو چاہتا ہے تیرے دانت محفوظ رہے تو چھینک کی دعا پڑھ لیا کر کبھی تھی تکلیف نہیں ہوگی کہا کہ میں نے جب سے یہ دعا پڑھنے شروع کی ہے میرے دانت بھی ٹھینک ہیں میرے سردرد بھی ٹھینک ہیں میری صحت بھی ہے اور میرا حافظہ بھی بہترین ہے اور مجھے کبھی ٹینشن بڑے بڑے حادثات واقعات آتے جاتے رہتے یہ دعا پڑھنے شروع کی ہے الحمدللہ رب العالمی الا کل حال ما کانو یہ ضرور یاد کرنا اگر دانت کی حفاظت چاہتے ہیں دانت کی حفاظت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دماغ کی حفاظت رہے حالات بڑے بڑے آتے ہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے اپس اینڈ ڈاؤن یہ زندگی کا حصہ ہے اگر اور پرسکون زندگی پرسکون آنکھیں پرسکون نیند پرسکون بہترین لمحیں تو اس دعا کا احتمام کریں بڑی کمال دعا ہے میرے آقا کی مسنون دعا ہے اور مسنون دعا میں طاقت اور تاثیر ہے اور مسنون دعا کے اندر برکت ہے اور کمال ہے میں پھر دعا پڑھ رہا ہوں یاد کیجئے گا اور جن کو یاد نہیں ضرور یاد کریں جن کو یاد ہے اس کا احتمام کریں اگر بالفرض بھول جائیں تو ضرور پڑھیں الحمدللہ پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اس دعا کے اندر انوکی تاثیر ہے ایک ساتھ مجھ سے کہنے لگے میں ٹینشن کی گولیاں کھا کھا کے تک گیا تھا نیند کی گولیاں کھاتے کھاتے اب میرا حال یہ ہو گیا تھا ایک وقت میں بارہ گولیاں کھاتا تھا جو چوتھائی گولی کھاتا تھا اس کو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے آنکھ نہیں کھلتی تھی میں بارہ گولیاں کھاتا ہوں چار ساڑھے تین گھنٹے سو سکتا ہوں اس کے علاوہ پھر نیند نہیں آتی اتنی ٹینشنمنٹ ڈیپ ڈپریشن ایکزائیٹی سٹریس اتنا میں چلا گیا ہوں کہنے لگے آپ سے یہ دعا سنی اس دعا کو میں نے احتمام سے پڑھنا شروع کیا پھر کہنے لگے میں نے بعض وقت جان بوجھ کے چھینک کے بہانے بناتا تھا کوئی تنک تنک کا ہلایا کوئی ناک میں یوں کیا کوئی چھینک آئے اور میں یہ دعا پڑھوں چھینک کے بہانے بناتا تھا اس کی برکت لینے کے لئے اور کہنے لگے میں نے چھینک پہ پڑھنا شروع کیا کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اس کا احتمام کیا اب پرسکون نیند سوتا ہوں اور اب ان گولیوں کو حسرت سے دیکھتا ہوں اور حتیٰ کہ جس میڈیکل سٹور والے سے میں گولیاں لیتا تھا عام بندے کو نسکے کے بغیر وہ گولیاں نہیں دیتے تھے اتنی گہری نیند کی گولیاں کیونکہ نشے والے لوگ استعمال کرتے تھے جب میں نے اس سے لینا چھوڑ دیا ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آپ وہ گولیاں کہیں اور سے لیتے ہیں میں نے کہا میں نے کھانی چھوڑ دی کہا کیسے کھانی چھوڑ دی کہا یہ دعا پڑھی ہے اس کو یقینی نہ آئے کہ یہ تو وہ گولیاں ہیں میرے پاس زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک بندے کو یہ گولی لگے پھر چھوڑ نہیں سکتا اس کی مقدار بڑھتی تو ہے کم نہیں ہوتی آپ کیسے چھوڑ گئے پھر مجھے یاد آئی ایک بات سنو ایک بات یاد آئی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا اور ان کی زندگی میں سکون دیکھا اللہ کے ولی کو حضرت اتنا سکون فرمایا جو سکون اللہ نے ہمیں دیا ہے غربت ہے فاقہ ہے فقر ہے کسی بھی حالت میں جو سکون اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر بادشاہوں کو اس سکون کا پتہ چل جائے تو بادشاہ تلواریں نکال کے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں اس سکون کو چھیننے کے لیے جو اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے یہ بتاؤ یہ بڑی بڑی سوسیٹیاں کراچی لاہور میں ڈیفینس فلان گرین بیلٹ سبزہ گاڑیاں ادھر بنگلے یہ سکون کے لیے ہوتے ہیں اور اکثر بنگلوں میں سکون نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں ہمیں سکون ہے میں کہتا ہوں وحی میں سکون ہے قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی وحی میں سکون ہے اس کے علاوہ سکون نہیں یہ اگر اتمنان چاہتے ہیں تو وہ ہماری یادوں میں ہیں وہ سکون اللہ کے ذکر میں ہیں اگر دلوں کا سکون چاہتے ہیں کیسی عجب دعا ہے انسان کی زندگی میں حادثات حوادث مسائل مشکلات بھولا کے رکھ دے اور زندگی کو سکون دے دے انوکھا سکون انوکھی یادیں انوکھی برکتیں وعبقری حساب موسیقی موسیقی